السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ وصلاة و السلام علی رسول اللہ اما بعد بھائیوں بزرگوں ماں اور بہنوں آئیے آج ایک اور صاحب سے ملواتے ہیں جو صاحب کاروبار میں دل نہیں لگتا ہے وظیفہ بتانے کا کام کر رہے ہیں کہ کیا وظیفہ کرو کہ کاروبار میں دل لگنے لگے کام میں دل لگنے لگے یا میرا من ہو کہ میں کام کرو کاروبار کے لیے جاؤں ایسا کوئی وظیفہ بتا دے وظیفہ بتاتے ہوئے کہتے ہیں یا اللہ پڑھے کتنی مرتبہ 101 مرتبہ بلکہ پڑھنا بھی نہیں ہے کہتے ہیں یا اللہ کسی ایک کاغذ پر لکھ کر اس کو تہہ کر لے کتنی مرتبہ لکھنا آئے یا اللہ 101 مرتبہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ 101 مرتبہ لکھ کر کسی کاغذ پر اس کو تہہ کر لے اور تہہ کرنے کے بعد اس کو پلاسٹک کوٹنگ کروا لیں مطلب اس کے اوپر سے پلاسٹک کوٹنگ کروا لیں اور کوٹنگ کروا کر چمڑے یا ریکزین میں اس کو سل کر اپنے بازو پر باندھ لیں مطلب کچھ بھی 101 مرتبہ کسی کاغذ پر یا اللہ لکھنا ہے لکھنے کے بعد کیا کرنا ہے اس کو تہہ کر کے پلاسٹک کوٹنگ کروا لینا ہے اور کوٹنگ کروا کر چمڑے یا ریکزین میں اس کو سل کر اس کو بازو پر باندھ لینا ہے مطلب دین نہیں ہوا کھلواڑ ہو گیا مطلب قرآن پڑھو نہیں بس خالی رکھے رو فائدہ ہوتا رہے گا قرآن کو سمجھو نہیں اس پر عمل نہیں کرو لکھتے رو فائدہ ہوگا اور وہ بھی کیا کرنا ہے بازو پر باندھ لینا ہے عجیب طرفہ تماش ہے کیسے کیسے لوگ ہیں دین کو کھلوال بنا رکھا ہے دین کی تعلیمات کی جو روح ہے اس کے ساتھ آپ مزاک کر رہے ہیں کھلوال کر رہے ہیں کہا یہ یا اللہ کا مطلب کیا ہے اللہ کیا ہے اللہ مطلب بندہ دعا نہ کرے آپ بندے کو دعا پر لگائیں دعا کا راستہ بتھائیں کہ دعا ماغو اللہ سے یہ مشکل یہ پریشانی دور ہو یہ سستی یہ کہلی یہ غفلت یہ شیطانی راستے پر جو میں جا رہا ہوں اس سے ہٹ کر اللہ میں صحیح راستے پر آپ بندے کو دعا پر لگائیں کہ اپنے رب سے وہ جھڑے آپ یہ کونسی بات ہوئی کہ آپ کاغذ پر یا اللہ 101 مرتبہ لکھ لو اور ایک میں لوجک کیا ہے بھائی آپ لوگ بہت مرتبہ کہتو 41 مرتبہ 51 مرتبہ 11 اور 101 111 151 اور 11 پتہ نہیں کیا مطلب ایک سے بڑی محبت ہے کیا ہے پتہ نہیں کیا ہے مطلب کچھ بھی بولتے رو لوگوں کو بے عقوب بناتے رو کاروبال میں دل نہیں لگ رہا تو آپ وظیفہ گڑھ لیں 101 مرتبہ لکھ لو کسی کاغذ پر تہہ کر لو کوٹنگ کروالو چمڑے میں سل لو اور اس کے بعد بازو پر باد لو مسئلہ لو جائے گا ایسے تو بھائی مطلب کوئی بھی کچھ بھی کرنے لگے کچھ بھی لکھ لے بازو پر باد لے عمل کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے بھئی جنت تمہاری اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف نہ جائیں قرآن و حدیث کی تعلیمات سے جڑ کر رہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا اپنے آپ کو بنا لیں اور جو طریقہ صحابہ اکرام نے اختیار کیا اسی طریقے کو اختیار کریں کاروبار میں دل نہیں لگتا ہے تو دیکھیں کوئی بیماری ہو سکتی ہے کسی طرح کی کوئی ٹینشن ہو سکتی ہے کسی طرح کی کوئی تکلیف ہوگی کسی ڈاکٹر سے ملے کسی اچھے آدمی سے کنسلٹ کرے کسی کسی زندہ نیک انسان کے پاس جائیں اس سے دعا کیلئے کہیں آپ نماز کی طرف آئیں عبادتوں کی طرف آئیں رب سے جڑ جائیں دعا کریں وہ رب آپ کے مسائل آسان کرے گا کاروبار میں آپ کا دل لگے گا تجارت میں دل لگے گا آپ کی طبیعت ہوگی کہ آپ کام کرنے کے لئے جائیں صحیح راستہ اختیار کریں گے صحیح نتیجہ آئے گا شیطانی راستہ اختیار کریں گے تو اس کا نتیجہ کبھی بھی درست نہیں آسکتا رب العالمین ہم سبی کی ہر قسم کے شر و فساس سے حفاظت فرمائے شیطان سے حفاظت فرمائے اور ہم سبی کو نیک عامال کرنے کی توفیق دے آمین وصلا اللہ للنبی الكریم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی